ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز مرک میں ایک جوڑا رہتا تھا جو کئی سالوں سے بچے کی خواہش رکھتا تھا ان کی خواہش بلاخر اس وقت پوری ہو گئی جب بیوی حملہ ہو گئی لیکن جیسا کہ قسمت نے کیا تھا بیوی اپنے حمل کے دوران بہت بیمار ہو گئی اور اس کی بقا کی واحد امید رپینزل نامی ایک خاص پودا تھا شوہر اپنی بیوی کو بچانے کے لیے پورزن پڑوسی چولیل کے باغ میں گھس گیا اور پینزل کا کچھ قیمتی پودا چرا لیا چولیل جو چولی کا پتہ چلنے پر غصے میں تھی اس آدمی کا سامنا کر گئے وہ ایک شرط پر اس کی جان بچانے پر راضی ہوئی وہ اپنے نوزائدہ بچے کو اس کے حوالے کرے مایوسی سے بھرا ہوا اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا آدمی نے اتفاق کیا جب بچی پیدا ہوئی تو چولیل اسے لے گئی اور اس کا نام رپینزل رکھا اس پودے کے نام پر جس نے اس کی ماں کی جان بچائی تھی رپینزل ایک لمبے تاغر کے اندر بند ہوا جس میں کوئی دروازہ ایسیریا نہیں تھی کیونکہ چولیل کو در تھا کہ کوئی اسے لے جائے سال گزر گئے اور رپینزل کے سنہری بال لمبے اور خوبصورت ہو گئے رپینزل نے اپنے دن تاغر کی کھلکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزارے اور پرے کی دنیا کا خواب دیکھا ایک دن قسمت کے مطابق ایک ناجوان شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا اس نے تاغر سے رپینزل کی سریلی آواز کو گاتے ہوئے سنا اور اس کی خوبصورتی سے مسہور ہو گیا دل مولینے والی آواز کا ماخص تلاش کرنے کے لیے پرازم شہزادہ اس آواز کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ چھپے ہوئے تاور سے ٹھوکر کھا گیا رپینزل نے شہزادہ کو دیکھا تو وہ امید سے بھر گئے شہزادہ نے اسے اپنے لمبے بال لیچے کرنے کو کہا تاکہ وہ اوپر چھو کر اس سے مل سکے رپینزل اس سے پہلے کبھی کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا تھا دونوں خوفزدہ اور پرجوش تھے اس نے احتیاط سے اپنے بال لیچے کیے اور شہزادہ تاور پر چھو گیا جیسا کہ انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا رپینزل اور شہزادے کو گہری محبت ہو گئی انہوں نے تاور سے فرار ہونے اور خوشی سے زندگی گزارنے کا منصوبہ بنایا رپینزل نے اپنی ہوشیاری کا استعمال کرتے ہوئے شہزادے سے کہا کہ وہ اسے ہر آنے کے ساتھ ایک رشمی دھاگہ لے آئے جسے اس نے چپکے سے ایک سیڑی میں بنایا ہر گزرتے دن کے ساتھ سیری لمبی ہوتی گئی آخر کار ان کے فرار کا دینیا پہنچا جب چولیل ملنے آئی تو رنزل نے چالاکی سے ریشم کی سیری کھلکی سے باندھی اور نیچے چھو گئی شہزادہ نیچے انتظار کر رہا تھا اور وہ مل کر چولیل کو پیچھے چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے غصے سے بھری چولیل نے جولے کا تاکب کیا جب وہ بھاگئے تو چولیل نے ایک توفان کو بلایا جسے ان کے راستے میں افراتفری پھیل گئی لیکن محبت غالب رہی اور جولے دائن کو پیچھے چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے شہزادے کی سلطنق میں پناہ مانگی جہاں ان کا کھلے عام استقبال کیا گیا رپینزل کے والدین جبوں نے برسوں سے اپنی بیٹی کے نقصان کا سوگ منایا تھا اسے دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے بادشاہی نے ایک عظیم الشان شادی کے ساتھ ان کے دوبارہ اتحاد کا جشن منایا اور رپینزل اور شہزادے نے ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزارے اور اسی طرح پیارے بچوں رپینزل کی کہانی ہمیں محبت بہادری اور ناقابل تسخیر جذبے کی طاقت سکھاتی ہے جو کسی بھی رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ ترین وقتوں میں بھی امید کھل سکتی ہے اور ہمیں روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے